اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین ایز علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں اس کے پیچھے ایک کافی پسے منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا وہ صحیح کہتے ہیں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ آپ سب کے چھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں حالکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ دوں میں کہتے ہیں مولا علی کہ ان کا حق ہے مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کتائی کرتے ہیں بہت کتائی کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے اس سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی ہم تم میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو گے اور میرے سامنے آ کر تعریف شروع کر دو چاہے مجھے پتہ بھی ہو جھوٹی تعریف کرنا تو بھی میرا دل خوش ہو جائے گی تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کتائی کی ہے تو میں سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو کہتا میرے کچھ شیعہ ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے جی بالکل صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں مولا سے مراد دوست یہاں مولا سے مراد محبت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے لازم ہے وہ مولا علی سے محبت کرے سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں ان کا مولا مانتے ہیں مولا بمعنی دوست مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور صحابہ کے لئے بھی استعمال کیا یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ ہے بلکہ وہ جب مالک معنی آئے گا تو حسبول اللہ ہمیں اللہ کافی ہے نعمل مولا وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا مددگار ہے اس سے بہتر نہ کوئی مالک ہے نہ مددگار ہے محبت علی سے کرنا ایمان ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی علی منافق تجھ سے بغض کریں گے مومن تجھ سے محبت کریں گے تو یہاں من کنتو مولا جس کا میں ولی ہوں جس کا میں دوست ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے محبت کرے تو ہم محمد کریم کو بھی اس معنی میں مولا سمجھتے ہیں اور سیدنا علی کو بھی مولا علی سمجھتے ہیں لیکن اس سے معنی مراد کیا ہے محبت دوستی پیار تعلق ہمارے دل میں جتنا احترام سیدنا علی کا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث کی روشنی میں ہم اتنا ایمان لاتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن سیدنا علی کو بشر سمجھتے ہیں انسان سمجھتے ہیں مالک نہیں سمجھتے مشکل کو شاہ نہیں سمجھتے ان سے محبت تو ایمان کا حصہ جانتے ہیں کیونکہ ان سے نفرت منافق ہونے کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے وہ بندہ منافق ہے جو سیدنا علی سے نفرت کرتا ہے بغض رکھتا ہے شاہ صاحب سوال ایک بڑا اہم ہے اور یقیناً آپ کی جو شخصیت ہے اور جو آپ کا انداز ہے یہ آپ جواب دیں گے اس کا تو آپ کو سوٹ بھی کرے گا تو سوال یہ ہے کہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولا علی کو جو مولا کہتے ہیں انہوں نے پوچھا یہ کہ یہ ہم یعنی سنی حضرات وہ بھی مولا کہتے ہیں اور اہل تشیعہ بھی مولا کہتے ہیں تو مولا کیوں کہتے ہیں حضرت علی کو یہ تو ہم نے صرف سنائے کہ شیعہ کہتے ہیں تو سننی کیوں کہتے ہیں مولا جی جی میں سوالی سے عرض کرنا چاہوں گا جی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کو مولا کہا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولا کہا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَعْلِ الْمُحْمِنِينَ اس میں سیدنا صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی مولا کائنات تمام جو حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں ان تمام کو مولا کہا دیا اور حلیث پاک ابھی پڑھی گئی ہے اور جو مولا کائنات علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے منقبت کا ایک بڑا خوبصورت باب ہے غدیر خم کے مقام پر جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عظمت و شان کو بیان کرتے جملے فرمائے تھے کہ من كنت مولاہ فَهَذَا عَلِيٌ مَوْلَاهُ او کما قال کئی الفاظ اس میں آتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ کسی مسئلک کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ وہ مسلمات ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستدرک کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت ابو عیبن ساری رضی اللہ تعالی عنہ وردہنہ چند لوگوں کے ساتھ مولا کائنات سے بسرہ میں ملاقات کرنے کے لئے پہنچے تھے اس وقت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے اندر جلوگر تھے تو انہوں نے بہار سے آواز دی یا مولا ہی یا مولا ہی یا مولا ہی تو حضرت مولا مرتضی نے فرمایا جا کر دیکھو یہ کون ہے تو جا کر دیکھا گیا تو وہ حضرت ابو عیبن ساری اور ان کے ساتھ وہ پورا دستہ موجود تھا تو صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے جملہ ہے یہ مسلمات میں سے ہیں یہ ان کامل مسترکات میں سے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن ذہن اس متبادر ذہنی یعنی ذہن میں شک آتا ہے کہ نہیں مولا تو اللہ ہے تو پھر غیر کو کیسا مولا کہتے ہیں میں نے کہا سرے مولا اللہ نہیں مولانا بھی اللہ ہے مولانا بھی اللہ ہے سور بقرہ کی جب ختم ہوتی ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا کسی ڈاڑی والی شخص کسی عالم دین کو کسی مفقر کو خطاب کرتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں اَنْتَ مَوْلَانَا اَنْتَ کا مشارون علیہ کون ہے اَنْتَ اس میں اشارہ ہے اس کا مشارون علیہ کون اَنْتَ مَوْلَانَا وہ اللہ کی ذات ہے تو آپ اللہ کو قرآن میں مولانا کہتے ہیں اور نماز سے فارغ ہوگر کہتے ہیں کسی ڈاڑی والی شخص کو محترم کو معظم دینی کو مولانا تو جس طرح لفظ کے اشتراک سے وہاں شرک نہیں ہوتا جو تعویل وہاں پر گوارا ہے وہی تعویل یہاں پر گوارا ہے بلکہ ہر عالم مولا کائنات کی نزبت سے مولا بنتا ہے با 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 کیونکہ نزبت سے اسے یہ فیض نصیب ہوتا ہے کیونکہ کمال کا منتحہ آپ کی ذات مبارکہ ہے اور یہ اللہ رب العالمین جللہ و علیہ نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا اور یہ تسلسل کے ساتھ اور میں یہ آپ کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کے مولا پر اعتراض کیوں حضرت سیرنا صدیق اکبر علی اللہ اور ان کے ذات اگرامی دیکھیں تو صدیق اکبر سب سے زیادہ سج بولنے والا کون ہے اللہ اللہ ہے نا جی فاروق اعظم سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون اللہ غنی کون اللہ تو جب حضرت ابو بکر صدیق اکبر کہیں حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہیں حضرت عمر کو فاروق اعظم کہیں حضرت عثمان کو غنی کہیں تو شرک کا شاہبہ نہیں آتا یہ مولا کا بغض کیوں ہے پھر آئے 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 یہ پریشانی کیوں ہے اور میں حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت میں پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں جب مدینہ کے اندر جب لوگوں کی بھرمار ہو گئی اور اسلام پھیلنے لگا تو حال یہ تھا کہ ہر شخص داڑی پگڑی پہن کر آ جاتا اور جو پھٹکار کا شکار ہو جاتا بہت خوبصورت گفتگو اور میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ یہ جواب سوٹ کرتا ہے میں صرف ایک بات ارس کروں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہوئے یہ وسوسہ کیوں نہیں آتا صدیق اکبر کہتے ہیں حضرت عمر کو فاروق آزم کہتے ہوئے یہ وسوسہ کیوں نہیں آتا حضرت عثمان کو غنی جو خدا کی صفت ہے وہ کہتے ہوئے وسوسہ کیوں نہیں آتا مولا کے لئے کیوں آتا ہے تو لہٰذا صحابہ اکبر تو لہٰذا ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں عصبیت کو چھوڑ کر اس طرف آنا چاہیے اور جن سے رسول اللہ راضی ہیں جن سے خدا راضی ہیں ان سے کشادہ قلبی کے ساتھ ان کے مناقب کو پڑھنا چاہیے جہاں خدا کا کلام اتنا کھل کے ان کے سونے کو بیان کرتا ہے چلنے کو بیان کرتا ہے دیکھنے کو بیان کرتا ہے لیٹنے کو بیان کرتا ہے تو پھر ہم ان کے فضائل سے مو کیوں موڑے واہ واہ